بجنور میں شورٹ سرکٹ سے لگی گھر میں آگ کار بائیک سہی تقریباً بیس لاکھ روپے کا سامان جل کر ہوا راخ بجنور شہر کے گیان بیہار کلونی میں دیر رات ایک امین کے گھر میں شورٹ سرکٹ کے چلتے آچانک سے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرار روپ دھارن کر لیا اور کچھ ہی دیر میں پورے گھر کو اپنی چپیٹ ملے لیا آگ لگنے سے ایک گاڑی بائیک سہیت قریب بیس لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا سوچنا پر پہنچی دمکل ویبھاک کی ٹیم نے کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا معاملہ بجنور شورٹ کوتوالی چھتر کے گیان بیہار کلونی کا ہے جہاں کے رہنے والے وید پرکاش امین کے گھر میں دیر رات لگ بک دو بجے شورٹ سرکٹ سے چلتے آگ لگ گئی تھی آگ اتنی بہنکر تھی کہ کچھ ہی دیر میں آگ نے پورے گھر کو اپنی چپیٹ ملے لیا اور پورا گھر دھو دھو کر جلنے لگا موقع پر پہنچی دمکل ویبھاک کی ٹیم نے ایف ایس یونٹ دوارہ ایم ایف ای ڈیلیوری سے دو ہوج پائی فیلا کر آگ کو بجھانا شروع کیا اور قریب دو گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا لیکن تک تک آگ نے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا آگ کی چپیٹ میں گھر کے اندر کھڑی ایک ماروتی بلونوں ہونڈا بائیک و ایک اسکوٹی سہید قریب بیس لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا دمکل ویبھاک کی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ لگ بک دو بچ کر پانچ منٹ پر چکر چورائے پر استطیق گیان بیار کلونی میں گھر میں آگ لگنے کی سوچ نہ ملی تھی دمکل ویبھاک کی ٹیم نے تتکال موقع پر پہنچ کر گھر میں فسے تیرہ لوگوں کو دوسرے راستے سے باہر نکالا اور آگ بجھانی شروع کی کافی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا آگ لگنے سے گھر میں کھڑی اسکوٹی بائیک سہید تقریباً بیس لاکھ روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا دیکھتے رہی ہے ہماری خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیش کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کیلئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں